حضرت سزیفہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھر وہ اس کو اٹھا لے گا اور خلافت اللہ منحاج نبوت قائم ہوگی پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نحمد کو بھی اٹھا لے گا پھر اس کی تقدیر کے مطابق عذاہ رسان بادشاہت قائم ہوگی جب یہ دور ختم ہوگا تو اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا اس کے بعد پھر خلافت اللہ منحاج نبوت قائم ہوگی اور یہ فرما کر آپ خاموش ہوگئے اور یہ جو دوبارہ قائم ہونی تھی یہ حضرت مسیمہ علیہ السلام کے ذریعے سے قائم ہونی تھی پس یہ خاموش ہونا بتاتا ہے کہ حضرت مسیمہ علیہ السلام کے بعد جو سلسلہ خلافت شروع ہونا ہے یہ ہونا تھا یہ دائمی ہے اور یہ الہی تقدیر ہے اور الہی تقدیر کو بدلنے پر کوئی فتنہ پرداز بلکہ کوئی شخص بھی قدرت نہیں رکھتا